اسلام علیکم رئیس سٹوڈنٹس ویریس آنیلیسس کے حوالے سے یہ دوسرا لیکچر ہے جس میں شامل پہلے کوسچن کو مکمل حل کیا جائے گا باقی تین سوالوں کی اہم سپورٹنگ کیلکولیکشنز کی جائیں گے ٹاپک کی کمپلیٹ اویرنس کے لیے ایسے آخر تک ضرور دیکھیں اور نولیج شیرنگ کے لیے ایسے اپنے ساتھ سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی لازمی شیر کیجئے کوسچن نمبر نائنٹین اور ٹونٹی ایک جیسے ہیں جن میں ایکچول کپیسٹی اٹین کو پرسنٹیج کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو بجٹیٹ کپیسٹی تھرٹی تھاؤزنڈ ڈائریکٹ لے پر آر کی صورت میں دی گئی ہے اس کے ساتھ ایسٹی میٹیڈ فکس ایفو ایچ پروائیڈ کیا گیا ہے اور ویریابل ایفو ایچ بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اس طرح ٹوٹل ایسٹی میٹیڈ ایفو ایچ تین لاکھ بنے گئے ان دونوں کو پلس کرنے سے ایکچول کپیسٹی اٹین ہوئی ہے ترٹی پرسنٹ جو کہ مور دین بجٹیٹ کپیسٹی ہے اس طرح اس ایکچول کپیسٹی کو اٹین کرنے کے لیے ایکچول فکس ایفو ایچ کی ایماؤنٹ ون لیک سکسی تھاؤزنڈ پے کی گئی اور ایکچول ویریابل ایفو ایچ ٹو لیک ٹوانٹی فائزنڈ پے کیا گیا اس طرح ایکچول فکس ایفو ایچ اور ایکچول ویریابل ایفو ایچ کو پلاس کیا تو ٹوٹل ایکچول ایفو ایچ 385,000 بنا اب اس کی سپورٹنگ کیلکولیکشنز دیکھتے ہیں سپورٹنگ کیلکولیکشنز میں سب سے پہلے ہم ابزارپشن ریٹ یا سٹینڈر ریٹ بیسک یا اپلائیڈ ریٹ محلوم کریں گے اس کے لیے ہم ایسٹی میٹیڈ فکس ایفو ایچ چاہیے ہوتا ہے ایسٹی میٹیڈ ویریابل ایفو ایچ چاہیے ہوتا ہے اور ایسٹی میٹیڈ کپیسٹی چاہیے ہوتی ہے ابزارپشن ریٹ کا بیسک فارمولا ہے فکس ایفو ایچ ریٹ میں ویریابل ایفو ایچ ریٹ کو پلاس کرتے ہیں فکس ایفو ایچ کے لیے ایسٹی میٹیڈ فکس ایفو ایچ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایسٹی میٹیڈ کپیسٹی سے اور اسی طرح ویریابل ایفو ایچ کے لیے ایسٹی میٹیڈ ویریابل ایف و اچ کو ایسٹی میٹیڈ کپیسٹی سے لیوائٹ کرتے ہیں اب یہاں پر ان اماؤنٹس کو پٹ کریں گے تو ہمارے پاس پکس ایف و اچ کا ریٹ آئے گا اور ویریابل ایف و اچ کا ریٹ آئے گا ان دونوں کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس روپیس ٹین ایبزاربشن ریٹ آئے گا اس کے بعد ہم نیکسٹ ایبزاربڈ ایف و اچ یا اپلائیڈ ایف و اچ معلوم کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ایکچول کپیسٹی اٹینڈ چاہیے ایکچول کپیسٹی اٹینڈ معلوم کرنے کے لیے تھرٹی تھاؤزن جو کہ ہماری ایسٹی میٹیڈ کپیسٹی تھی اسے وان پوائنٹ سری سی سے ملٹیپلائی کریں گے کیونکہ یہ انکریز ہوا ہے اس لیے وان پوائنٹ سری سی کیا گیا ہے اس طرح ٹوٹل جو ایکچول کپیسٹی اٹینڈ ہوگی ٹو پورٹی تھاؤزنڈ ڈیریکٹ لیبر آرز ہوگی ابزارپشن ریٹ ہم معلوم کر چکے ہیں ابزارڈ ایف و اچ معلوم کرنے کے لیے ایکچول کپیسٹی اٹینڈ کو ابزارپشن ریٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ابزارڈ یا اپلائیڈ ایف و اچ کی امانٹ چار لاکھ روپے آئے گی اس کے بعد بشتیڈ ایف و اچ معلوم کریں گے بشتیڈ ایف و اچ کے لیے ہمیں ایکچول کپیسٹی اٹینڈ چاہیے ہوتی ایسٹی میٹیڈ فکس ایف و اچ چاہیے ہوتا اور ویریابل ریٹ چاہیے ہوتا ہے بشتیڈ ایف و اچ میں ایسٹی میٹیڈ ایف و اچ کے ساتھ وریابل ایف و اچ کو کپیسٹی اٹینڈ سے ملٹیپلائی کر کے نیٹ کرتے ہیں یہاں پر ویریابل ریٹ پانچ روپے ہے ہمارے پاس اور ایکسٹی اٹینڈ 40,000 direct labor hours ہے ان سب کو net کریں گے تو ہمارے پاس budgeted F.O.H. کی amount 350,000 آئے گی اب ان کو basic formula میں put کریں گے تو جو basic formula ہے اس میں سب سے پہلے total variance یا over یا under applied F.O.H. معلوم کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے total actual F.O.H. جو کہ question میں given ہے وہ put کیا اس میں سے absorbed F.O.H. جو کہ sporting calculation کے ذریعے calculate کیا تھا وہ لکھا اس سب کو net کیا اب کیونکہ answer minus میں آ رہا ہے یعنی absorbed F.O.H. یا applied F.O.H. زیادہ ہے اور actual F.O.H. کم ہے یعنی آپ نے estimation کے amount زیادہ رکھی اور actual amount کم پے ہوئی اس لئے اسے over applied F.O.H. کہا جائے گا اس کے بعد ہم next معلوم کریں گے idle capacity یا volume variance اس میں سب سے پہلے absorbed F.O.H. کو لکھیں گے اور اس میں سے budgeted F.O.H. کو minus کریں گے اب یہاں پر دیکھیں answer plus میں آ رہا ہے یعنی absorbed F.O.H. کے amount زیادہ ہے اور budgeted کی کم ہے تو اس وجہ سے 50,000 کے amount plus میں ہے تو جب بھی اس طرح idle capacity اور budget variance میں یہ amount plus ہو تو یہ favorable balance ہوتا ہے جسے credit balance کہا جاتا ہے اس کے بعد spending variance معلوم کریں گے اس میں budgeted F.O.H. کو لکھیں گے اور اس میں سے actual F.O.H. جو کہ pay کیا گیا ہے اور جو question میں given ہے آپ کو ان کو net کریں گے تو یہاں پر دیکھیں answer minus میں آ رہا ہے budgeted F.O.H. کی amount کم ہے جبکہ total actual F.O.H. کی amount زیادہ ہے اس لئے یہاں پر اسے unfavorable balance consider کیا گیا ہے اور اسے debit balance consider کیا جائے گا اب اس کو verify کرنے کے لئے ہم capacity variance کے answer کو لیں گے جو کہ 50,000 ہے credit balance ہے اس کے مقابلے میں budget variance ہے 35,000 روپیز کا جو کہ debit balance ہے ان دونوں کو net کریں گے تو net answer 15,000 کا credit یعنی favorable balance کی صورت میں ہے اور یہ وہ amount ہے جو total variance میں over applied کی صورت میں ہمارے پاس آئی ہے ان variances کو ہمیشہ اس صورت میں plus کریں گے جب دونوں یا تو credit ہوں یا دونوں debit ہوں اور ان میں سے کوئی ایک debit ہو اور دوسرا credit ہو تو ان کو ہمیشہ minus کیا جاتا ہے next question number 20 میں actual capacity estimated capacity سے کام ہے جو کہ percentage میں provided ہے یہاں پر estimated capacity 20,000 direct labor ask provided ہے ہمیں اس پر fix amount 15,000 ہے اور variable foh 45,000 ہے اس طرح total estimated foh 60,000 ہو گئے ان دونوں کو plus کرنے سے اب یہاں پر actual capacity جو attain ہوئی ہے وہ 80% ہے estimated capacity کی تو اس طرح ہم actual capacity attain معلوم کرنے کے لیے 20,000 کو 80% سے multiply کریں گے تو 16,000 direct labor hours ہمارے پاس calculate ہوں گے یہ ہماری actual capacity attain ہوگی اس actual capacity attain کرنے کے لیے total actual foh جو pay کیا گیا 43,000 کا pay کیا گیا اب ہم سب سے پہلے absorption rate calculate کریں گے اور budgeted foh calculate کریں گے ان سب کو calculate کرنے کا فارمولا پہلے بتایا جا چکا ہے یہ سب معلوم کرنے کے بعد آپ ان values کو total variance میں put کریں idle capacity میں put کریں اور budget variance میں put کریں اس کے بعد question number 21 اور 22 same ہیں جس میں actual capacity monthly basis پر provided ہے ہمیں اس میں سب سے پہلے estimated capacity جو کہ annually آپ کو provided 18,000 units ہیں اس کے ساتھ estimated annual fix f 39,600 ہے اور اس کے ساتھ estimated annual variable f 68,400 روپیز ہے جب کہ ہم یہاں پر actual capacity attained month میں given ہے اور یہاں پر janvary کی actual capacity given ہے جو only 2,000 units ہے ان 2,000 units کو attain کرنے کے لیے total جو f jenvary میں یعنی one month میں pay ہوا ہے وہ 43,000 ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے convert کریں گے convert کرنے کے لیے ہم estimated capacity کو estimated fix f f کو اور estimated variable f کو 12 پر divide کریں گے یہاں پر monthly estimated capacity معلوم کرنے لیے 18,000 کو 12 پر divide کیا تو 1500 units per month calculate ہو ہے اسی طرح monthly estimated fix f h کو 12 پر divide کیا تو per month 3300 rupees آپ کے پاس calculate ہو کے آئے اب ان کی basis پر آپ absorption rate calculate کریں گے اور 30 نمبر پر بجٹ ف calculate کریں گے ان سب کو ٹوٹل ویریانس میں اور بجٹ ویریانس میں پوٹ کر 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 یں گے ٹوپک کے والے سے آپ کے questions اور suggestions کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا اپنا اور